دوستو سواگت ہے آپ کا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم پہنچ گئے ہیں قرالی اور یہ قرالی کا چوک ہے جہاں سے ایک رستہ چندگڑ کے لیے ایک خرڑ محالی کے لیے اور جو رستہ بلکل سیدھا جاتا ہے وہ مرنڈا کے لیے ہے جیسے ہی آپ اس روڈ پہ جائیں گے تو آپ کو پٹاکی کی شوپ جو کہ دھائیں طرف اور بائیں طرف دیکھنے کو ملے گی تو اگر آپ بھی پٹاکے چلانے کے شوکین ہیں دیوالی پہ یا پھر شادی مہود سب میں بہت سارے اوکیزن ہوتے ہیں سال میں جہاں پر آپ کو پٹاکے چلانے کا من کرتا ہے تو آپ روپڑ جلے کے جو قرالی شہر ہے وہاں پر پہنچیں اگر ہم بات کریں پرائز کی یا پٹاکوں کی رینج کی تو انڈیا کے سب سے بہترین رینج اور انڈیا کے سب سے سستے پٹاکے آپ کو اس شہر میں ملیں گے اگر ہم بات کریں کی ایسا کیوں ہے کیا ریزن ہے اس کے پیچھے کی یہاں پر اتنے سستے پٹاکے ملتے ہیں پہلی بات یہاں پر بہت ساری شوپ ہے تو کمپٹیشن ہونے کی وجہ سے یہاں پر ایک رینج ڈیسائیڈ ہے بہت زیادہ مارجن نہیں ہے اور یہاں پر جو پٹاکوی کی شوپ ہیں وہ سالور جیسے کی تیسی رہتی ہیں اگر آپ سال میں کبھی بھی آتے ہیں تو یہ شوپ آپ کو یہی پر ملیں گی اور یہاں پر آپ کو ہول سیل کا کام ملے گا بلکل بھی نکلی پٹاکے نہیں ہیں کیونکہ اگر ہم اپنی بات کریں تو دوہجار آٹھ سے اور ابھی تک دوہجار بائیس تک ہم ہر سال جتنے بھی پٹاکے خریدتے ہیں وہ ہم قرالی سے ہی لیتے ہیں کیونکہ یہاں پر بہت بڑی ویرائیٹی ہے پٹاکوں کی چائے وہ مرگا چھاپو کاؤک برانڈ آپ سبھی جانتے ہیں کہ جو پٹاکوں میں سب سے اچھا برانڈ ہے وہ کاؤک برانڈ ہے تو یہاں پر آپ کو بہترین رینجز ملیں گی اور ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ٹائپ کے پٹاکیں ملیں گے جو آپ نے دیکھے بھی نہیں ہوں گے سنے بھی نہیں ہوں گے تو اگر آپ چنڈیگڑ سے روپڑ سے محالی سے کہیں سے بھی آپ آتے ہیں تو آپ سیشما روڈ پر جائیں وہاں سے جو رشتہ بلکل پیچھے کی طرف ہے کیونکہ اگر آپ بددی سے سیشما کی طرف جا رہے ہیں تو جیسے آپ پہلے سیشما ڈیم ملے گا اس کے بعد ایک رشتہ چنڈیگڑ جاتا ہے آپ کو وہاں نہیں جانا ہے بلکل سیدھے سیدھے آ جانا ہے اس کے بعد آپ کو قرالی کا ایک چوک ملے گا جہاں سے چار راستے ہیں ایک رشتہ چنڈیگڑ کے لیے ایک رشتہ روپڑ کے لیے ایک بددی کے لیے جو چوتھا رشتہ وہ محالی کے لیے تو آپ کو اس روڈ پہ آنا ہے جیسا کہ آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں ہم اس روڈ پہ ہیں وہاں سے آپ پانچ سو میٹر تھوڑا سا آگے چلیے کیونکہ چوک کے آس پاس جو شاپ ہیں ان پر پرائز تھوڑا سا زیادہ ہے کیونکہ جو مین مارکیٹ ہے جو ہول سیل کا جو مین مارکیٹ ہے وہ تھوڑا سا آگے ہے تو آپ کو پانچ سو سے سا سو میٹر تک آگے آنا پڑے گا اور جیسے ہی آپ تھوڑا آگے بڑھتے رہیں گے آپ کو بھیڑ اور دکانیں دیکھنا سٹارٹ ہو جائیں گی ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر لکھا ہوا ہے کاکی دی ہٹی اور پنکو دی ہٹی یہاں پر آپ دیکھئے کتنی بڑی بڑی یہ شاپ ہیں جہاں پر ہول سیل میں بلک میں پٹاکے ہیں چاہے وہ فول جڑی ہوں چاہے وہ انار ہوں چاہے وہ شورٹس ہوں بہت اچھے رینجز ہیں پرائز کی بات کریں تو اگر آپ بارہ شورٹس لیتے ہیں تو دائی سو روپے میں اگر آپ پچی سوٹس لیتے ہیں تو ساڑھے سات سو روپے میں اگر آپ اس سے زیادہ سو یا ڈیٹھ سو شورٹس لیتے ہیں تو اٹھارہ سو روپے میں فول جڑیوں کی بات کریں تو پچاس روپے سے سٹارٹ ہیں جو پوم پوم چھوٹے چھوٹے بچے جو پٹا کے چلاتے ہیں وہ ایک 300 روپے کا ہے پورا باکس ہے جس کے اندر آپ کو 50 چھوٹے چھوٹے پوم پوم ملیں گے اگر ہم اپنی بات کریں تو ہم ہمیشہ کی طرح اپنی فیوریٹ شاپ پہ پہنچ گئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ different type of shorts ہیں جس میں آپ کو 12 short سے لے کر 250 short تک ملیں گے اور یہ اہاں یہاں پر پٹا کے نکال رہا ہے یہ shop ہے ہماری ہمیشہ ہم اسی shop پہ آتے ہیں کیونکہ کافی سمیہ سے آتے جا رہے ہیں اور بھائیہ پرائز کافی genuine ہے بولنے پر تھوڑا کم بھی کر لیتے ہیں ابھی ہم پہلے فولجڑی دیکھ لیتے ہیں تو ہر طریقی کے یہاں پر پٹا کے کی آپ کو ranges ملیں گی کوئی کسی بات کی کمی نہیں ہے بڑیا shop ہے کیونکہ دیوالی کا سمیہ ہے اور پٹا کے چلانے کا شوق ہر انسان کو ہوتا ہے کیونکہ من کو بھی خوشی ملتی ہے اور اچھا بھی لگتا ہے بھائیہ کی کافی crowd ہیں یہاں پر shop میں بندوں کی بات کریں تو تھوڑا سا یہاں پر آپ کو تھوڑا سا hectic لگے گا کیونکہ بھیڑ اتنی ہے کہ shop پر اتنی ساری لوگ نہیں ہے جو آپ کو attend کر سکیں تو تھوڑا بہت پہلے آپ کو search کرنا پڑے گا کیا آپ کو کیا کیا لینا ہے اس کے بعد آپ کو segments divide کرنے پڑیں گے then آپ کو سامان لینا ہے اور ہم ہمیشہ پواند soothe and thunce پہ آتے ہیں تو یہ تھی ہماری shopping اگر ہم اپنی بات کریں تو ہم نے اس بار کچھ انار لیے کچھ پٹا کے لیے جس میں کچھ فل جڑیاں تھیں کچھ shorts تھے چکریاں اور تھوڑے بہت بم لیے تو ہر طریقے کی آپ کو variety shorts فل جڑیاں مرگا چھاپ اور different different type آپ کو بندو pom pom مطلب ہر طریقے کی variety اور ہر طریقے کی آپ کو candles ہر طریقے کی balloons جو کی آج کل fire value جو کی normal پرچلن میں وہ سب آپ کو یہاں دیکھنے کو ملیں گے تو ہماری shopping تو بہت اچھی رہی امید کرتے ہیں کہ آپ بھی اگر آس پاس کہیں پہ بھی ہیں تو Kurali ایک بار جرور آئے بہت famous جگہ ہے اور پٹاکوں کے لیے wholesale market ہے اور wholesale ہونے کی وجہ سے price تھوڑے سے کم ہے لیکن اس بار پچھلے season یا پچھلے سالوں کی اگر ہم پچھلے دس سالوں کی اگر تلنا کریں تو price ڈبل ٹرپل ہے اس کا بہت بڑا کارن یہ ہے کہ جو chemical پہلے بہت زیادہ pollution کرتا تھا sulfur potass اس میں تھوڑا سا change ہوا ہے تھوڑا environment friendly chemical ہونے کی وجہ سے پٹاکوں کے price تھوڑے سے increase ہو گئے ہیں جو چیز پہلے 20 روپے گی تھی وہ اس بار 30-35 روپے گی ہو گئی ہے کیونکہ price change ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا کہیں نہ کہیں جب کوئی بھی چیز market میں first time آتی ہے تو اس کا price ضرور بڑھتا ہے اور یہی reason ہے کہ یہاں پر آپ کو price زیادہ دیکھنے کو ملے گا تو آپ بلکل نہ گھوڑ آئیں اس سال آپ لے لیں اگلے سال آپ کو سستے پٹا کے مل جائیں گے کیونکہ جب market میں production زیادہ ہوگی تو آپ کو obviously بات ہے جب market میں supply اتنی رہتی اور اس سے زیادہ production ہو جاتی ہے تو چیزیں سستی ہو جاتی ہیں اس سال production کم ہے supply بہت زیادہ ہے کیونکہ پچھلے دو سالوں میں لوگوں پہ کرونا کی مار پڑی تھی اب لوگ اس سے تھوڑا سا کہیں نہ کہیں رہت محسوس کر رہے ہیں تو پرائیز زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ پٹاکے نہ چلانے دیوالی کا مہت سب ہے دیپوں کا مہت سب ہے خوشیوں کا تہوار ہے سال میں پٹاکے چلائیں اور خوش رہیں امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو ہمارا پسند آیا ہوگا اور اگر آپ نے ہمارا بھی تک چینل سسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو ایک ریڈ کلر کا بٹن دکھرا ہوگا آپ اسے ضرور دمائیں اور ہمارے چینل کو سسکرائب کریں جس کی فیوچر میں آنے والے جو ہمارے ویڈیوز ہیں جو ہمارے فیوچر میں آنے والی ویڈیوز ہیں اس کی آپ کو نوٹفیکیشن دکھر دکھر